دھاکڑ خبر میں آپ کا سواگت ہے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم کوئی بھنپو میڈیا نہیں ہے جو ایک طرفہ چیزیں پروز کر غائب ہو جائیں یا جو من میں آیا بتایا اور پھر غائب ہو جائیں ہم ان چیزوں پر بھی گور کرتے ہیں جو سوال لوگ اٹھاتے ہیں تو چود اپریل کو بابا صاحب بھیم رام بیڑ کر کا جنم دن تھا اس دن ہم نے بات کی ڈاکٹر رام پونی آنی جیسے بہت سارے سوال اٹھائے لیکن اس کے بعد ایک چیز مکھے رپ سے اُبھر کے آئی کئی سارے لوگوں نے تو فون تک کر دیا ارے بھئیہ تم ہندو کے بارے میں تو بات کر رہے ہو کہ بابا صاحب نے ہندو کے بارے میں کیا کہا جاتی بھی عبستہ کے بارے میں کیا کہا مسلمانوں کے بارے میں بھی پوچھو ذرا اسلام کے بارے میں بھی پوچھو ذرا تو مجھے لگا کہ اس مددے پر بات ہونی چاہیے آپ کے سامنے میں پہلے کئی بار خبروں میں ذکر کر چکا ہوں کہ اس مددے پر پھر سے پروفیسر ڈاکٹر رام پونیانی جی کے ساتھ جڑنے کی کوشش کریں گے تو وہ ہمارے ساتھ زوم پر جڑ گئے ہیں ہم انہی سوالوں کے آس پاس اپنی باتشیت کو رکھنے کی کوشش کریں گے انہوں نے ادھیان کر کے کچھ چیزیں نکالی ہیں کہ اسلام کو لے کر امبیڑکر کا کیا کہنا تھا اور مسلمانوں کو لے کر امبیڑکر کا کیا کہنا تھا اور اس پر بھی روشنے ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ بٹوارے کے دوران یا بٹوارے کو لے کر وہ کس طریقی کی سوچ رکھتے تھے بہت شکریہ سر بھگ دینے کے لیے بہت دنے وعدہ آپ کا بلانے کے لیے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ رام پونی آنی جی سے یہ بھی تو پوچھ کے بتاؤ کہ ہندووں کے بارے میں تو بڑا بولتے ہیں ہندو کی جاتی ویبستہ کے بارے میں تو بڑا بولتے ہیں مسلمانوں کے اسلام کے بارے میں بھی تو بولیں کہ امبیڑکر نے کیا کہا ہے دیکھئے امبیڑکر کے جو وشار ہیں ایک تو پہلے ہمیں ماننا چاہیے کہ امبیڑکر ایک بہت اچھ درجے کے ودوان تھے اور انہوں نے کوئی بھی کمنٹ بینہ سوچے سمجھے نہیں کی اور جیسے ان کا آمدولن آگے چلا وہ کئی ویچاروں کو اور پریشکرت کرتے گئے اور ان کو اور وکاس کرتے گئے تو امبیڑکر کے سامنے جو مکھے سوال تھا تھی ان کی جو کمیونٹی ہے دلت خاص طور سے مہار اور باقی سب اپیکشت لوگ تو سب سے بڑا ان کے سامنے سوال تھا چھوہ چھوٹ کا اور اس کے چلتے جو میں نے پشلی بار بتایا تھی چودار طالاب کا آمدولن کالارام مندر کا آمدولن ان کا اددش یہ تھا کہ ہندو دھرم کے اندر برابری آ جائے پر جب انہوں نے دیکھا کہ اس کو رکاؤٹیں بہت ہیں تو پھر وہ الگ الگ پرکار کی ویچار کرتے گئے ایک انہوں نے اکبار نکالا تھا بھائشکرت بھارت آپ کو یاد ہوگا ان کی ایک اورگنیزیشن بھی تھی بھائشکرت ہتھکارنی سبھا بھائشکرت یعنی جو دلت لوگ ہیں جن کو بھائشکرت کر دیا گیا ہے ان کا کیسے دیکھا جائے تو اس میں بھائشکرت بھارت نام کا انہوں نے مکھ پرتن نکالا اور اس کے انہوں نے پندرہ مارچ انیس سو انتیس کے ایشیو میں پندرہ مارچ انیس سو انتیس کے ایشیو میں انہوں نے اس بات کو لکھا کہ اگر ہمیں ہندو دھرم کے اندر سمانتہ نہیں ملتی تو ہمیں مسلمان بن جانا چاہیے اور جیسے آج بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اسلام کے بارے میں بیچار ایسے تھے تو آپ کو بتا دوں کہ بابا صاحب نے ان کے بھائشکرت بھارت نام کا جو اخبار تھا اس میں نیمت روپ سے اسلام پہ آرٹیکل آتے تھے ایک لوگ ہتھکاری نام کے ایک لکھک تھے جن کا اسلام پہ ادھیان تھا تو ریگلر روپ سے وہ اسلام کے بارے میں چھاپتے تھے تو پہلی بات تو یہ میں آپ کو یہاں پہ روکنا چاہتا ہوں تو ہتھکاری بھارت جو اخبار تھا اس میں ریگلر اسلام پہ لکھا جاتا تھا مسلمانوں کو لکھا لکھا جاتا تو کیا وہ ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی اپنے جو بھائشکرت سماسہ اس کو اسلام کی طرف مسلمانوں کی طرف لانے کی ایسا تو کہنا مشکل ہے میرے خیال سے بابا صاحب کا جو مکھ کے ارادہ یہ تھا کہ لوگ سبھی دھرموں کے بارے میں جانے ایک دھرم سے وہ فیڑی تھے اس دھرم کے اندر انہیں بہت سمجھ سے آ ہے اس دھرم کے اندر میں صدار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ سفل نہیں ہو تو ہمیں باقی دھرموں کو بھی سمجھنے کے کوشش کرنا چاہیے اور انہوں نے جیسے عیسائی دھرم کے بارے میں بھی سمجھا اس کو بھی انہوں نے کنسیڈر کیا اور پھر بعد میں انہوں نے دیکھا کہ عیسائی دھرم کے اندر بھی کچھ اونچ نیچ ہے تو اس بات کو انہوں نے چھوڑ دیا اس بات کو انہوں نے ڈراؤپ کر دیا پھر جہاں تک اسلام کا سوال ہے اسلام میں سمتہ کا سوال ہے اسلام میں بندھتو ہے تو یہ بات ان کو کافی اپیل کی شروع شروع میں پھر بعد میں کیا ہوا جیسے وہ انیس سو انتیس کے بعد آگے چلتے ہیں تو دیرے دیرے مسلم لیگ زیادہ مضبوط ہوتی جاتی ہے اور مسلم لیگ اپنے آپ کو مسلمانوں کا پرتنیتی کے روپ میں پرستط کرتی ہے اب یہاں یہ سب سے بڑا کنفیوجن لوگوں کو بیچ میں ہو جاتا ہے کیونکہ میری مانتہ ہے کہ مسلم لیگ کوئی بھارت کے عام مسلمانوں کا پرتنیتی تو نہیں کرتی تھی وہ یہاں کے مسلم اچھوار کا پرتنیتی تو کرتی تھی اور وہ اسی پرکار کی مولیوں کو سامنے رکھتے کی کوشش کرتی تھی جس کے بعد بابا صاحب نے کئی چیزوں کو ویروت کرنا چالو کیا اور کئی چیزیں انہیں اسلام کے اندر جو پریکٹسنگ اسلام اب یہاں یہ بات جو اگزسٹنشل شبل انگریزی میں ہے کہ کس پرکار سے جیا جاتا ہے کس پرکار سے جیا جاتا ہے اس میں انہوں نے جب دیکھا کہ فلوسفیکل ہی تو بھئی قرآن میں برابری ہے انہوں نے بہت زیادہ قرآن کا ادھیم کیا ہوگا ایسا مجھے لگتا نہیں ہے پر انہوں نے جو مسلم سماج کے اندر دیکھا کہ ایک پرکار کی امچھ نیچ تھی اور مسلم لیگ اور کچھ جو علماء کے پابندیاں تھی اس کو وہ رولز کہتے ہیں رول بیس ریلیجن وہ رولز سے ان کو کافی بیچینی تھی وہ جہاں تک سمتہ کی بات کرتے تھے مانوتہ کی بات کرتے تھے پر جو بنائے ہوئے رول ہیں دھرگرو دوارہ اس کے بارے میں انہیں کافی پریشانی رہتی تھی اور اسلام کے بارے میں انیس سو انتیس کے بعد میں انہوں نے جو دوسرے بیچار رکھے اس میں دو باتیں تھی ایک تو بھئی یہ مسلم لیگ اگر چاہتی ہے جی میں دوسرے بیچار جاننا چاہوں گا اپنے درشکوں کے لیے کہ آخر انیس سو انتیس کے بعد بابا صاحب کے بیچاروں میں کیا بدلہ ہوا مسلمانوں کو لے کے اسلام کو لے کے لیکن اگر میں آپ سے یہاں ایک لائن کہوں ہوں سر تو کچھ غلط نہ ہوگی کہ مسلمانوں کو دیکھ کے انہوں نے اسلام میں جانے سے انکار کیا یہ تو تھوڑے موٹے طور پر کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہاں جس پرکار سے اچھ بھرو مسلم ایلیٹ مسلم کا جو رویہ تھا نواب شاہی کا وہ تو کسی اور وہ کچھ کچھ علیما کا بھی جو رویہ تھا اس کو دیکھ کر تو وہ بابا صاحب مطلب اپر کلاس جو ہے وہ لیڈ کر رہا تھا تو انہیں لگا کہ یہاں بھی اپر کلاس خواہی ہے اسلام کچھ کہہ رہا ہے لیکن مسلمان کچھ کر رہے ہیں کیا اسی کے چلتے آگے جا کے وہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں جاتی پر تھا جو نظر آتی ہے وہ بھارت کے دین ہیں بھارت میں ہونے کی وجہ سے جیسے ہندو میں ہیں اسی طریقے سے مسلمانوں میں ایسا کچھ ہے کیا یہ آپ نے بالکل صحیح پکڑا میں آپ کی تعریف کروں گا کہ آپ نے بات کو بالکل صحیح پکڑا کیونکہ انہوں نے جس پرکار سے دیکھا مسلم لیگ اپنا پاکش رکھ رہی ہے ایک دوسری بات یہ ہے کہ پورے دنیا کے مسلمانوں کے بارے میں بابا صاحب نے نہیں دیکھا وہ تو یہی دیکھے تھے امریکہ میں رہے انگلینڈ میں رہے ملیشیا میں سودان میں ایتھوپیا پہ انڈونیشیا میں کس پرکار سے مسلمان جیتے ہیں یہ اس کے بارے میں ان کو کوئی اندازہ نہیں رہا ہوگا تو یہاں جس پرکار سے زمیداری ٹائپ مسلمان اپنے آپ کو اسلام کے نام پر پرسک کرتے تھے وہ نشت روپ سے بابا صاحب کو اس سے ایک بیچینی ہوئی ہوگی کہ یہ ایک طرف انہوں نے اس کا بچاؤ بھی کیا کہ مسلمانوں کو بھی اپنا راشتر بنانے کا حق ہے ان کو ایز ای انہوں کا حق ہے اور دوسرے طرف یہ بھی دیکھا کہ اس میں جو گہر برابری ہے وہ بھی مجھے سوکرت نہیں ہے کیونکہ ان کے مولی جو تھے وہ تو برابری ان کے جیون کا ایک کندری مولی تھا تو اس لیے بعد میں جب انہوں نے انیس سو پینسیس کے بارڈ ڈیکلیئر کیا کہ میں ہندو نہیں مروں گا تب انہوں نے جا کے دھرموں کا ادھیان اور گہرائی سے کیا ابھی تک انہوں نے جو دھرم دیکھے تھے وہ سماج میں جس پرکار سے آپ کو دکھتے ہیں میرے مجھے دکھتے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے جب ادھیان چالو کیا تو ادھیان میں ان کا جو سمپارک آیا بدھ دھرم سے بدھ دھرم میں انہوں نے دوسری بات کیا تھی بدھ دھرم کا ایڈوانٹیج کہ بدھ دھرم کا یہاں پریکٹس نہیں تھی بھارت سے تو بدھ دھرم کو ختم کر دیا گیا تھا تو اس میں جو مہایاں دھینائیاں ان کے بیچ کے پریورتن یہاں کوئی دکھتے نہیں تھے تو انہوں نے جو ادھیان کے طور پر existential چھوڑ کے philosophically انہوں نے بدھ دھرم میں دیکھا کہ اس میں سمتہ ہے اور اس میں پھر بھی انہوں نے یہ سمتہ کے باوجود بھی یہ کہا نہ مجھے ہنائین میں جانا ہے نہ مہایاں میں جانا ہے مجھے ایک نیا راستہ رکالنا ہے جو ہوگا نوائین نوائین یعنی جو بلکل برابری میں مانے گا کیونکہ جہاں بھی میری سمجھ ہے جہاں بھی دھرم گروہوں کا پگڑا مضبوط ہو جاتا ہے وہ دھرم گروہ اونچ نیچ لانے میں مدد کرتے ہیں بلکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ اس طریقے سے کچھ گروہوں کا قبضہ ہو جاتا ہے دھرم گروہوں کا تو وہ تمام چیزیں اپنی بچائے رکھنے کے لیے کچھ لوگوں کو دھبائے رکھنے کے لیے فارمولہ اپلاتے لیکن میں آپ سے پھر ایک تھوڑا سا کلیر کروانا چاہتا ہوں جو مسلمانوں میں جاتی ویوستہ ان کو نظر آئی اس کے پیچھے انہوں نے کیا وجہ پائی دیکھیں جو جاتی ویوستہ مسلمانوں کے بیچ میں انہیں نظر آئی اس میں بھی انہوں نے ہندو ویوستہ کا پربھاؤ دیکھا یہ بات کلیر ہے کہ قرآن میں کوئی جاتی ویوستہ نہیں ہے جس کو دارشنک روپ سے کہیں تو قرآن میں اس کا کوئی استطف نہیں ہے قرآن میں بھی اس کا جو مسلمان سماج میں جو اس کا استطف آیا جاتی ویوستہ کا خاص طور سے بھارت میں آیا کیونکہ یہاں جاتی ویوستہ کا پگڑا اتنا مضبوط ہے لوگ ہندو سے مسلمان بنتے تھے اس امید میں کہ ہم جاتی ویوستہ سے مکتی پالیں گے اور وہاں جاہاں اپنی جاتی ویوستہ اتنی جاتی کو ساتھ ملے کے جاتے تھے تو یہ پر ایک ہے کہ مسلمان بننے کے بعد یہ جاتی ویوستہ کی تیورتہ انٹینسٹی یہ کم ہو جاتی تھی ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں تھوڑا سا بابا صاحب نے سکھ دھرم کیوں نہیں اپنا ہے انہوں نے بہت دھرم ہی کیوں اپنا ہے کیا اس کے پیچھے ان کی یہ بھی سوچ ہو سکتی ہے کہ سکھ دھرم جو ہے وہ کچھ جگہ پہ سمٹا ہو ہے بھارت کے اندار لیکن بہت دھرم جو ہے اس کو کئی سارے ملکوں میں فیلا ہو ہے تو وہاں سے کچھ کل کو اگر یہ دھرم اپنایں گے تو انٹرنیشنل کوئی سپورٹ بھی مل سکتی ہے دیکھیں بدھ دھرم بھی جو بہت فیلا ہوا تھا وہ بھی تو دکشن پوروی ایشیا میں فیلا ہوا ہے اور تو کئی فیلا ہوا نہیں تھا اب ان کے practical considerations بابا صاحب اپنی community کو lead بھی کر رہے تھے بہت ساری چیزوں کو وہ سوچتے بھی ہوں گے سکھ دھرم کے بارے میں بھی انہوں نے سوچا تھا پر شاید اس کے بہت سارے کاران ہوں گے کیونکہ سکھ دھرم میں بھی برابری کی بات ہے سکھ دھرم میں بھی جاتی وستہ کے خلاف کی بات ہے اس میں بھی بہت سارے جن لوگوں کو بابا صاحب آدرش مانتے تھے جیسے کبیر ہیں سنت ہیں ان کی بھی چیزیں گرانت صاحب میں ہیں ان کی بھی چیزیں سکھ دھرم میں لاغو ہیں پر اس میں کوئی وشیش کارن ہو سکتا ہے یا تو سکھا بل کا میں نہیں کہہ سکتا اس کو کہنا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ یہاں تک سمتہ کا سوال ہے سکھ دھرم بھی سمتہ کی بات کرتا ہے سکھ دھرم بھی گرانت صاحب کو اپنا گروہ مانتا ہے جو یہاں کے سنت پرمپرا کے ہندو مسلمان سنتوں کی باتوں کو لے کے آگے چلتا ہے اس میں ایک بہت خاص بات جو ہے تو اس میں بدھر دھرم کو میرے خیال سے بابا صاحب نے مکھ روپ سے دارشنک روپ سے دیکھا اور دارشنک روپ سے جب آپ دیکھتے ہیں تو بدھر دھرم ایک بہت صفائی سے ایک بہت مہت اس سے آتا ہے اور جو منوشی کی پیڑا کو دکھ کو اور غیر برابری کو دور کرنے کی بات کرتا ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ادھیان کا سوال تھا بابا صاحب نے جو ادھیان کیا تو انہیں اس میں بدھر دھرم کے یہ سدھان جو ان کو یہ سب سے قریبی تھے وہ ان کو پسند آیا ہوں گے اسی لئے انہیں نے بدھر دھرم کو سوکار کیا ہوگا بلکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ ادھیان کے بعد انہوں نے تمام دھرموں کا دھرم کیا آپ نے تو بتا ہے سریز میں لکھ رہے تھے اسلام کے اوپر مسلمانوں کے اوپر لیکن بعد میں کنارہ کر لیا 1935 میں کہا کہ ہندو نہیں مرے گا اور بعد میں آگے چل کے انہوں نے بدھرم اختیار کر لیا تو ادھیان کے بعد انہوں نے کیا کسی کے کہنے پار یا جوشنا کے کچھ نہیں کر دیا تو بہت دھرم اختیار کرنے کے بعد ان کا جو رویہ دکھا وہ اور مذہبوں کے بارے میں کیسا دکھتا ہے چاہے اسلام ہو چاہے اندویزم ہو سکھزم ہو یا اور دھرموں کے بارے میں کیسا دکھتا ہے دیکھیں یہ بابا صاحب کا جب انہوں نے بہت دھرم سوکار کیا تو وہ ان کے مرتیو کے کافی تھوڑا سا ہی پہلے تھا اس کے بعد وہ بہت دن جیئے نہیں دربا کے باست بہت دھرم سوکار کرنے کے کچھ دیر بعد ان کی مرتی ہو گئی ان کو کافی بیماریاں تھی ڈائیبیٹیز تھی اور دوسری چیزیں تھی تو یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ بہت دھرم سوکار کرنے کے بعد ان کا باقی دھرموں کے پرتی رویہ کیسا تھا اس کے بارے میں کہنا تھوڑا مشکل ہے پر ایک ہے بہت دھرم بابا صاحب مک کے روح سے مانوتہ کو مانتے تھے برابر کی آگریپتہ کو مانتے تھے اور اس کے آدھارت میں انہوں نے مسلمس کو بھی برابری کا مائنولٹیز کا عدیکار ملنا چاہیے اس کے پورے پراؤدھان کیے اور اس کے یہ سب چیزیں ہم کو بھارتی سمیدھان میں پشت روپ سے دیکھنے کو ملتی ہے کہ جہاں وہ الگ الگ دھرموں کو پہچانتے ہیں اور مائنولٹیز کے لیے افرمیٹیو ایکشن سکارات مکہ کی بات کرتے ہیں مطلب وہ دوسرے دھرم جو بھی ان کے مل ہوں ان کے اسٹیتو کو ان کے ایگزسٹنس کو ایک ناغرک کے روپ میں پورا پورا سوکار کرتے ہیں یہ بابا ساگ کے بہت مہان چیز ہے جو انہیں یاد رکھنا چاہیے کیا انہوں نے جب ان کا ایک طریقے سے مسلم لیگ کے بڑھتے پربھاؤ کو دیکھ کے اسلام سے مہو بھنگوا یا مسلمانوں سے مہو بھنگوا تو انہوں نے کوئی کڑی ٹپڑیاں کی ہیں مسلمانوں کے بارے میں اسلام کے بارے میں کچھ لوگ بتاتے ہیں جی جی تھوڑی دیکھیں یہ جو پارٹیشن پہ جو کتاب ان کی ہے پاکستانہ پارٹیشن افلیہ اس میں انہوں نے کہیں کہیں یہ لکھا ہے کہ اسلام کا معنوطہ کیول مسلمانوں کے لیے ہے یہ پوری معنوطہ کو اپنے بیچ میں نہیں سنجھو لیتا یہ جو وہ سمیں مسلم لیگ کی الگاؤوادی نیتیاں چل رہی تھی اس کے چلتے انہوں نے کچھ اس پرکار کی مسلم لیگ کو ایک سٹینڈرڈ مان کے کہ یہ اسلام کے پرتینی تھی ہیں کر کے انہوں نے کچھ کہا ہے جو میرے خیال سے اس کو اور اگر ہم گہرائی میں جا کے دیکھیں تو زیادہ تر تو اسلام کو سمجھنے کے لیے قرآن کے ملیوں تک جانا ضروری ہے اور قرآن کے ملیوں پہ جو اپنی سمجھ ہے وہ ایک الگ بات ہے اور پر ہر ایک دیش میں کیا ہوتا ہے ہر ایک دیش میں جو بھی درم آتا ہے وہ وہاں کی پرستیتیوں کے حساب سے ایڈاپٹ کر لیتا ہے اب جیسے بھارت میں اسلام آیا پارٹیشن ہوا پارٹیشن ہوا تو مینلی ایلیٹ مسلمانوں کے قرآن ہوا ایلیٹ ہندووں کے قرآن ہوا بریٹش پولیسی آف ڈیوائیڈن رول ہوا پر بعد میں اس کے قرآن مسلم مائنورٹی میں ہو گئے تو مسلم مائنورٹی میں ہو گئے تو ان کے بیچ میں ریفارم کے پروسس کمزور ہو گئی بابا صاحب کا بکہ جو دیش تھا وہ تو سوشل ریفارم تھا ایون آج مسلمانوں کے بیچ میں سب سے بڑی جو کمزوری ہے وہ ایبسنس آف سوشل ریفارم یعنی ساماجی تو یعنی دھرم کو ہم ایک میکینیکل روپ میں نہیں لے سکتے کہ وہ دھرم اسی روپ میں ہر جگہ ہوگا آج آپ انڈونیشیا کا اسلام دیکھئے بھارت کا اسلام دیکھئے ٹرکی کا اسلام دیکھئے سب میں فرق ہے کیونکہ پریستی یہ ہے کہ اگر کوئی دھرم کے لوگ مائنولٹیز میں ہیں اور مائنولٹیز میں اگر کوئی پرکار کے اتیچار ہوتے ہیں تو اس میں ساماجیت بدلاؤں کی پرکریاں دھیمی ہو جاتی ہے کیسے ہندو کوڑ بھی لائیا ویسے ہی مسلم کے اندر باقی لوگوں کے بیچ میں ریفارم لانا کیونکہ یہ ریفارم لانا یہ عورتوں کے حقوق سے جڑا ہوا ہے اس کو پوری طور سے لانا اس کے بارے میں تو بابا صاحب نے ہندو کوڑ بھی لائے ہی کہا بہت اچھے سے آپ تمام چیزوں کو بستار سے بتا رہے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ بہت ساری کتابیں اس سب کے لیے پڑھ رہی پڑھے گی تب جا کے چیزیں سمجھ میں آنگی جو آپ آسانی سے بتا دے رہی ہیں یہاں میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آزاد بھارت کے کلے جب بٹوارہ ہو گیا اس وقت مسلمانوں اور بابا صاحب کے بیچ میں کس طریقے کا تال میں نظر آتا ہے کیا کوئی کٹوٹا نظر آتی ہے اور آج RSS کے لوگ کہتے ہیں کہ ارے تم جیبیم جیبیم کے نعرے لگا رہے شرم کرو تمہارے بابا صاحب نے ان مسلمانوں کے بارے میں یہ لکھا اسلام کے بارے میں یہ لکھا دیکھئے بابا صاحب کے جیون میں میرے خیال سے کسی کے لیے بھی کٹوٹا نہیں تھی ان کے مکھے جیون میں یہ تھا کہ مجھے میری کمیونٹی کو سب لوگوں کو برابری کے عدکار ملے اور انہوں نے جو بھی اسلام کو کریکٹرائز کیا ہے اس کے بارے میں جو کیا ہے وہ کچھ ایک چھوٹی سی پروتیوں کو دیکھ کے کیا ہے جس میں تھوڑی سچائی ہے پر پورا مسلم قوم یہ جانتا ہے کہ آج بھارت میں ان کے لیے جو جگہ بنا کے دی ہے بابا صاحب نے کئیوز جگہ دلیتوں کے لیے نہیں بنائی انہوں نے عورتوں کے لیے بھی بنائی مسلمانوں کے لیے بھی بنائی تو اس لیے مسلم کمیونٹی اس بات کو ریالائز کرتی ہے کہ مسلم قوم پہ بھی بابا صاحب کا بہت احسان ہے ان کے چنیندہ شبدوں کو لے کر کوئی ڈسٹورٹ کر سکتا ہے اب آپ دیکھئے اس کو سیلیکٹیو بولتے ہیں سیلیکٹیو لی لینا ان چنکے لینا بابا صاحب نے پچاس چیزیں لکھی ہیں ان میں سے تین چیزوں میں سے جو انہوں نے ٹریٹس دیکھے مسلم دیر کے قارن اس کی آلوش نہ کی ہے جو کرنا بھی چاہیے کیوں نہیں کرنا چاہیے ہمیں تو پوری امانداری سے جو اچھا دیکھے اچھا کرنا بولنا چاہیے خراب دیکھے خراب کرنا چاہیے تو اس لیے انہوں نے جو کچھ ٹریٹس لکھے ہیں ایپسنس اف ریفارم پولیگیمی اور ان کا جو ہیومینیزم کے خود کی کومیونیٹی کے لیے یہ جو بات انہوں نے لکھی ہے انہوں نے اس پہ بھی بہت لکھا ہے دارو الہرد دارو الہرد اسلام اب اس پہ پورے لوگ آلوش نہ کرتے ہیں پر مجھے میں دیکھتا ہوں کہ پریکٹس میں تو پوسیبل ہے نہیں آج دنیا میں پچھا چھپن سے اوپر مسلم دیش ہیں کوئی ایک مسلم بولڈ بن گیا کیا نہیں بن گیا تو ایک پریکٹیکل ہم دیکھیں کہ لوگ اس بات پہ کہتے ہیں کہ دارو الہرد دارو الہرد ارے پر دارو الہرد کیسے ہو سکتا ہے ہرے ایک دیش الگ دیش ہے تو یہ چیزوں کو اگر دیکھیں تو بابا صاحب نے لوگوں کے طور پہ مسلمانوں کے پرتیب اتنی سانگھوتی سے اتنی محبت سے اتنی برابری سے لکھا ہے جتنا انہوں نے کسی اور کے لیے لکھا ہے کچھ چیزیں جو کمزور ہیں انہوں نے پکڑ کے اس کو سامنے رکھ دی ہیں کیا یہ لوگ انہیں کمزور چیزوں کو اٹھا کر جو آج جہ بھیم جہ بھیم کے نعرے لگاتے ہوئے دلت مسلم اکتا کی بات کرتے ہیں اس کو توڑنے کی کوششیں کرتے ہیں کیا ایکشلی دیکھیں سوال یہی ہے کہ یہاں دلت آدیواسی مسلم مزدور کسان اور عورت ان کی ایک تاغر ہو گئی تو یہ جو راجنیتی ہے جو مذہب کے نام پہ چل کے دیش کو پیچھے ڈھکیل رہی ہے وہ راجنیتی کمزور ہو سکتی ہے اسی لیے کوئی بھی یہ راجنیتی نہیں چاہے گی کہ سماج کے کمزور طبقوں کے لوگ آپس میں ملیں ایک دوسرے کو پہچانیں ایک دوسرے سے گلے ملیں اور میں اس بات سے مجھے بہت ٹھیک لگتا ہے کہ مسلم کمیونیٹی کا ایک بہت بڑا طبقہ اپنے آپ کو بابا ساہب کے پرتی آبھاری مانتا ہے مانتا ہے کہ ہم اب بابا ساہب کے رینی ہیں اور تو اس کو توڑنے کے لیے یہ خاص طور سے چیزیں بنائی جا رہی ہیں کہ دلیتوں میں اور مسلمانوں میں ایک تنہ ہو اس کو توڑنے کے لیے اس پرکار کا پروپگینڈا مضبوط کیا جا رہا ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلم دلیتوں دلیتوں کی بات کر کے اصل میں ہندو وہ کے اندر بھٹوارہ کرنا چاہتے ہیں ہندو کو الگ الگ کر کے توڑنا چاہتے ہیں تاکہ وہ بھی جو ہے ستہ میں شامل ہو سکیں کسی طریقے سے دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ کہیں بھی آپ سنگرش کرتے ہیں جب کسی طاقت کے خلاف آپ سنگرش کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے سنگرش کرنے والا اور کون ہے اسی کسی آدھار پہ آپ کی ایک ساماجک ایکتہ ہوتی ہے تو مسلم کا مکہ جو آج ادش ہے وہ یہ کہ وہ لوگ تنتر کو بچائیں دیکھیں کہ مسلم مسلم کر کے کوئی لوگ تنتر بچنے والا نہیں ہے اور لوگ تنتر بچے بغیر مسلم بچنے والا نہیں ہے بلکل آج مسلم جب دلیت سے جڑنے کی بات کرتا ہے مزدوروں سے جڑنے کی بات کرتا ہے تو مکہ روچ سے وہ لوگ تنتر کو بچانا چاہتا ہے کیونکہ میری سمجھ سے مسلم کو اتنی سمجھ جرور ہے کہ لوگ تنتر بچے گا تو ہی مسلم سرکشت رہ سکتا ہے نہیں تو وہ الگ الگ وہ ایک انگریزی میں ایک بہت فیموس phrase ہے let's hang together otherwise we'll be hanged separately آج ویسے ہی موقع آ گیا ہے کہ جو بھی سماج کے سب محنت کش لوگ ہیں جو بھی سماج میں الگ الگ گتوں کے لوگ ہیں وہ اگر ساتھ میں رہے تو ہی لوگ تنتر کو بچا سکتے ہیں اور یہ بات مسلم کمیونٹی اچھے سے پہچانتی ہے ایسا مجھے لگتا ہے بہت شکریہ سر سوال ابھی بہت سارے باقی ہیں لیکن وقت کا تقاضہ ہوتا ہے اور دوسرا ان لوگوں کے لیے بھی کچھ اور دینا چاہئے تاکہ وہ پھر سے کچھ اور سوالوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور پھر سے مجھے آپ کے ساتھ چونے کا موقع ملے بہت شکریہ مجھے خوشی ہوگی مجھے خوشی ہوگی thank you very much